انڈیان بائک ڈرائنگ 3D میں آ چکا ہے گوڈزیلا یہ گوڈزیلا لوگ کو شوروم کی پیچھے والے ایریا میں دیکھنے کو ملے گا مجھے یہ سمجھ میں نہ رہا ہے چل کیا رہا ہے اپنی سٹی میں کبھی کوئی منسٹر آ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے اور اب یہ گوڈزیلا آ گیا چلو اپنا کام ہے پتہ لگانا تو ہم چلتے ہیں پتہ لگانے اور یہ بتا رہے ہیں کہ گوڈزیلا جو آیا ہے وہ شوروم کی پیچھے والے ایریا پر ہے اور شوروم کو زیادہ دور تو ہے نہیں یہاں پاسی میں ہم پہنچ جائیں آرام سے میرے کو لگتا ہے ہر بار کے طرح ہم نکلتے ہیں اپنی پورچنرکل لگے لیکن آپ لوگ اس سے پہلے ویڈیو کلائی چنل سکرائپ کر دینا میرے کو ایک بات سمجھ میں نے آ رہی ہے اپنی سٹی میں ساری نئے نئے چیزیں آتی کہاں سے ہے بھائی کبھی کوئی یوٹیوب پر دکھاتا ہے کہ گیم میں منسٹر آ گیا کوئی بولتا ہے کہ ڈائنوسور آنے والے ہیں نئے نئے کوئی بولتا ہے بھوت آ گیا کوئی تو وہ بھائی وہ کارٹون جیسا ہوتا ہے نا وہ ہورر گیم میں ہگی وگی وہ آ جاتا ہے گیم میں پتہ نہیں کیسے اور آج گوڈزیلا آ گیا ہے گیم میں لیکن میں کیا میرا کام تو ہے یہی کہ پتہ لگانا سچ ہے یا جھوٹ اور آج کل نا میرے کو لگتا ہے میری ڈرائیونگ سودھر چی گئی یہ میں گاڑی ٹھوکا نہیں کرتا ہوں آج کل میں ایک دم مکھن کی طرح گاڑیاں چلاتا ہوں میں کیوں کیوں بھائی کیوں میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں تب ہی کیوں گاڑی ٹھوکتی ہے اب یہ سارے ملکے کامیڑوں میں نوم نوم لکھیں گے رکھ جائے تیر کو تو نہیں چھوڑ ہوں ڈیوالے ایک تو میری گاڑی ٹھوکی تنے پھوچن اور بھاگے جا رہا ہے رکھ بھی نہیں رائے بھائی کیسے جا رہا ہے تیر کو نہیں چھوڑوں بھائی تنے پھوچن اور والی سے غلط پنگا لے لیا ہے ایسے ہی پھوچن نہیں رکھتے ہم بیٹے سسٹم ہے سسٹم پھوچن اور ہلکے میں لے لے لیا لیکن اس کے اندر بیٹے ہوئے آدمی ہلکے مت لے نا بھائی وہ بندہ مجھے ٹھوک کر بھاگ رہا تھا مطلب میں مجھے ٹھوکا اس کو لیکن بھاگ کیسے رہتا ہو چلو ان سب کو چھوڑو اور ہم نکلتے ہیں ہم نہ پتہ لگانے جلدی سے پھوچنر کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ پولیس آنے سے پہلے واننا ہماری پولیس ہوتا ہی کردی گندی والی ہم کو جانا پڑے گا شوروم بھی دیکھنے لگایا بھائی ہم پاس آگئے ہیں شوروم کے شوروم تک جانا ہوں اس سے پہلے بتا دو کہ ہمارے گیم میں نئے سارے اپ ڈیٹ آنے والے ہیں تم لوگ مجھے بتانا کمنٹ میں کیا میں اپ ڈیٹ کے اوپر ویڈیو بناو یا نہیں بناو اور یہ آگئے ہم برینڈ نیو کار کے شوروم پر یہاں میں فرس ٹائم آیا ہوں کیونکہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں یہاں پر آیا کروں اور یہاں پہ تو کہیں گوڑزیلا ہوگا آئیں بھائی گوڑزیلا کہا ہے یہاں پر میرے کو تو کہیں سے کہیں تک گوڑزیلا دیکھ رہا بھائی اس کیم کر دیا کہ ہمارا ساتھ کوئی پرینک کر گیا ساتھ میرے ساتھ لیکن یہ کچھ لکھا ہو آیا ہے ہائیں کبرا بائک بھائی یہ کسی بائک ہے یہ تو فری فائر میں ہوگا کرتی ہے نا تو اس کو ڈونڈنا پڑے گا ہم کو تو سین ایسا ہے نا ہم کو ایک خطرناک بائی کونسی یہ کبرا بائی کے جو فری فائر میں ہوگا کرتی ہے اس کو ڈونڈنا ہے اور اس کی پلیس تو میرے کو بتائے بھائی یہ تو اسٹنڈ والے ایریا یہ اوپر کڑی ہوئی ہے بھائی میں تو یہ کبرا بائی کو پرس ٹائم دیکھا ہے بھائی اپنی سٹی میں پتہ چلی جائے گا بھائی کتنی خطرناک بائی لگ دیئے میرے کو تو بھائی مجھے کبرا بائی کی پلیس کوئی سرچ ورچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی پلیس ہمارے گھر کے سائیڈ میں ایک اسٹنڈ ہوا کرتا ہے تم لوگ کو بتاؤگا وہیں پہ ہے یہ بھائی کو پڑی ہوئی ہے تو جلدی سے چلتے ہیں وہاں پر مچاتے مچاتے میں آ چکا ہوں یہاں پہ ایسی کے اوپر نہیں بھائی پچھ مڑا چھل گیا میرا تو بونٹ سے یہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں نا تب ہونے ہوتے ہیں ایسے ہاتھ سے میرا ویمل بھی گر گیا پورا ہاں دکھاتے ہم لوگ یہاں پر آپ لوگ وہ بائک دیکھ نہیں رہو گی لیکن میں دکھاتا ہوں لوگوں پہ اپنا ڈرون نکالتا ہوں پہلے تو میں نے اپنا ڈرون نکالیا ہے اس کو لانچ کرتے ہیں یہ ڈرون ایک بار کنٹرل ہو جانا ہے ڈھنگ سے بھائی میر سے کنٹرل نہیں ہوتا ہے ڈرون وڈ بہت ہلتا ہے اوپر چلا جاؤں اور پھر میں آپ لوگوں بتاؤں گا وہ بھائی کو یہ رہی ہو بھائی بھائی ساب ڈرون اوپر چلا گیا لیکن اس کو نیچے لیتے ہیں بھائی آپ ہی دیکھو بھائی کتنی زیادہ تگڑی بھائی کے یہ اس کو صرف میں نے فری فائر میں دیکھا تھا بھائی لیکن آج میں نے انڈین بائک رہن 3 ڈی میں بھی دیکھ لیا اس کو اپنے ڈرون کو نیچے لیا تھے کیونکہ ہم لوگوں کو یہ بائک بھی اتار نہیں ہے اور اس کو لے جانا ہے اور گوڑ جی لگا پتہ لگانا ہے تو میں نہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے اوپر سے بھائی کیسے اتار جائے تو میں سا ٹرائی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی فورچونر کو فول سویٹ میں لے جائیں اور اوپر جا کے فورچونر کو کیسے بھی کر کے بھائی وہاں پر روک دیں اور نیچے اتر جائیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں فورچونر اب باری آگئی ہے تجھے تیری پاور دکھانے گئی بس ناک مت کٹائی ہو تو آرام سے کل دینا فورچونر بس ناک مت کٹائی ہو تو میری مجھے پتہ ہے تو ہیوی کار ہے لیکن ابھی کٹ لیں گے بھائی ہم کٹ سکتے ہیں فورچونر یہ فول سویٹ تھوڑی اور سپیٹ آرام سے ہینڈلنگ بڑے آرام سے ہو رہی ہے تھوڑی اور سپیٹ دور ہم پہنچ گئے ہیں اوپر سائد تک میری ساپ سے نائی 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 پیچھے نہیں بائیک تو آگے پڑی ہے فورچونر رہے یار تو نے تو بجد ہی کروا دی تو دیکھو میری ساپ سے نا ہے فورچونر کی گلتی نہیں ہے یہ جو رستہ ہے نا یہ ڈھلان والا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے تو ہم دوسری سائٹ پہ جا کے ٹرائی کریں گے اس کو اتارنے گا فورچونر اس بار تو میں نے کیسے بھی کر کے بہنہ بنا لیا کہ تیری گلتی نہیں ہے لیکن اگلی بار اسے ٹرائی کرنے والے ہیں بجدی مت کروانا پلیس سارے لوگ کمینڈ میں نوب نوب لکھیں گے ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں فورچونر آرام سے لیے نائی بس ہم کو بس ہینڈلنگ اچھی رکھنی ہے میں ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں ہم نے کر دیا ہم آگئے اوپر اب آپ میں لگا رہا ہے اور رہے لگ گئی رہے لگ گئی مات تا پھوٹ گیا میرا تو صبح سرے دو بار میرا عمل نکل چکا ہے تو کوئی اس بار فورچونر کی غلطی نہیں ہے میری غلطی ہے میں نے گیٹ لوگ نہیں کیا تھا اس وقت گیٹ کھل گیا بھائی ہوا میں جا کر اور میں نیچے گر گیا اور آس تو ہم ہار نہیں مانیں گے جب تک اس بائیک کو اتانی لیتے نا تب تک گھر نہیں جائیں گے ہم کوئی بات نہیں فورتنر ایک بار فیڈ سے ٹرائی کریں گے لیکن اس بائیک کو ماج اتار کر رہی رہیں گے فورتنر اس بار ہم کر سکتے ہیں بس ناغ مت کڑے یہ تو مجھے پتہ ہے تو ہیوی ویڈ گاڑی ہے لیکن ہم کر سکتے ہیں فورتنر تھوڑی اور سپیٹ بس ہینڈلنگ اچھی رکھنا فورتنر ہم کر سکتے ہیں ہم چڑھ سکتے ہیں ہم اس کے اوپر چڑھ سکتے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہم اوپر جا رہے ہیں گائز ہم اوپر آگئے ہیں اور یہ ہم اسے نیچے نہیں نیچے نہیں تو دیکھو میں نے ٹرائی کیا لیکن نہیں ہو رہا ہے فورتنر تو مجھے لگتا ہے مجھے اپنی پلسر کو لے کے یہ آنا پڑے گا وہی ہے جو اسٹنڈ کو پورا کر کے ہم کو کوبرا بائیک دلا سکتی ہے لو میں آگئے اپنی پلسر لے کر فورتنر تو نے تو ناک کٹوا دی لیکن پلسر اپنی پلسر تو مٹ کٹوا یوں ناکہ کی بار میں پورا کر دی ہو اس کو تو دیکھو فورتنر کس میں کوئی گلتی نہیں ہے فورتنر ہے کہ ہیوی ویڈ گاڑی اس لیے وہ کر نہیں پائے اب لیکن پلسر جو ہے وہ ایک ہلکی بائی کی آرام سے کر لگی میری ساپ سے اور ہلکی سپیٹ کے ساتھ ہم نے اس کو چڑھا دیا ہے اوپر یہ ہوا میں چلی گئے بھائی یہ تو تھوڑی سی سپیٹ میں ہوا میں چلی بس تو آرام سے لینڈ کر جائیو آرام سے لینڈ کر جائیو آرام سے نیچے نہ گے اینڈ بچ گئے بچ گئے بھائی ایک ہی بار میں کر دیا اس نے تو کر دیا بھائی گھر دیا اس نے ایک ہی بار میں چلنج کپلٹ کر دیا بھل سر آجוץ تو میری فیوریٹ بائی بن گئی ہے آج میں ترہا ٹینگ پھول کراؤں بات ایک بار کوٹ جیلا کا پتہ لگا کروں میں بھائی صاحب یہ کبرا بھائی کیا ہی تگڑی بھائی کہ تم ہی دیکھو بھائی اس بائی کو کوئی اندر میں دیکھ لینا بھائی تو وہ تو در کے بھاگ جائے بھائی میرے کو چلا نا ہے اس کو ایک بار تو بھائی اس کا ساؤنڈ سنو تم بھائی ساؤنڈ کتنا تگڑا آ رہا ہے اس کا کبرا بھائی تو میں آج تک فری فائر میں بھی نہیں چلا ہے بھائی اس گیم میں چلا پا رہا ہوں میں سب سے الگ گاڑی لگی بھائی میرے کو تو یہ گوش ٹرر بائی سے بھی اچھی گاڑی ہے بینا کسی بھائی ڈیری کیا ایک دنیا ہے اس کی دیکھو تو کیا ہی بھائی کے بھائی یا آسم بھائی کے ایک دم بھائی اس کی وقت کو تنی تیجھے رائے تھوڑا سا بھی کنٹرول ہوتا ہوا اور میں ٹھک جاؤں گا ہے میں کیا تکڑھی بھائی کہ یہ ہو جاتا اور پاور بھائی کہ بھائی یہ تھوڑی سی دیر میں ہم آگا ہے سوروں پر اور اب پتہ چلی جائے گا ہم کو گوٹجی لائے یہاں پہ گوٹجی لائے یا نہیں لو لے آیا ہے میں تمہاری کبرا بھائی کہ کہا ہے گوٹجی لائے میرے کو دیکھنی رہے ہیں یہاں پہ کہیں اور یہ بھوکم کیوں آ رائے بھائی ہے یہ کیوں رائے سب کچھ بے بھائی صاحب ہے تو سچ میں گوڑ جلا گیا یہ کچھ کرے گا تو نہیں میرے کو بشواس نہیں ہو رہا یار میری آنکھوں پہ یہ تو گوڑ جلا ہے